امام لیس اور امام ابو حنیفہ کی طورہ یہ ہے کہ عید کے دن تلوے آفتاب سے لے کر نماز کے پڑھنے سے پہلے یہ صدقہ دیا جائے گا امام ابو حنیفہ کے نزیق وقت بہت تھوڑا ہے لیکن امام شافعی امام شافعی کا قدیم قول بھی یہی ہے ایک امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد آخری روزے کے افطار سے لے کے عید کی نماز کے وقت سے پہلے دیا جائے گا تو یہ اوقات ہیں آئیمہ کی رائے میں اختلاف ہیں بہرحال ایک بات جو ہے وہ قومن ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے گا ہمیں حدیث کے حوالے سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صدقہ جو عید کی نماز کے بعد دیا گیا وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا اور صدقہ فطر کی پرزیت کی ادائیگی کا ذریعہ نہیں بنے گا بعد میں وہ عام صدقہ ہوگا جیسے قربانی کا معاملہ ہے عید و زہا پہ کیا ہے اگر قربانی نماز عید سے پہلے کر دی گئی تو وہ قربانی صدقہ ہوگی لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی اسی طرح اگر صدقہ فطر نماز عید سے پہلے دیا گیا تو صدقہ فطر ہوگا اور اگر نماز عید کے بعد دیا گیا تو پھر عام صدقہ ہوگا